رہتا ہے ہمیشہ دنگے وٹکانا بشپ کا محول خراب کرنا اب انہوں نے اس سے پہلے شریف گرگووین سنگھ جی کی ڈرش دال کر سکھوں کی ہندووں کی سبی کی بھاونوں کو آہد کیا تھا اب اگوان بشنوں کا روپ دان کر کے انہوں نے ہماری بھاونوں کو آہد کیا ہے ہم نے ان کے خلال دیش درو اور درمک بھاونے آہد کرنے کا مقدمہ درج کرنے کی شکایت دی ہے لیکن کیا اس پورے معاملے میں ابھی تک کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے ابیناکشی جو پولیس ہے پولیس نے حالا کہ کمپلینٹ تو لے لیے لیکن ایف آئی آر درج نہیں کیا وہ ڈی اے لیگل جو ہوتا ہے اس کی لیگل اپینین کے لیے بیجی گی اور کیونکہ کل سنڈے تھا اور اس کارن میں جو کاروائی نہیں ہوئی اور آج ہو سکتا ہے ڈی اے لیگل کی اپینین آئے اور اس کے بعد ہی پولیس اس میں کاروائی کرے گی ایسے میں اب اگلا قدم کیا ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہوگی شکریہ جگدیب آپ کا تمام جانکاری کے لیے کیونکہ بڑی ہی حیرانی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ ایک طرف خود گرمیت رام رحیم وشنو کا افتار دھارن کر لیتے ہیں گرو گووین سنگھ جی کا افتار دھارن کر لیتے ہیں وہیں دوسری اور اگر کوئی ان کا روپ دھارن کرتا ہے تو انہیں ناراض کی ہو جاتی ہے حیرانی کے بات ہے یہ بابا خود تو الگ الگ روپ دھرتے ہیں لیکن جب کومیٹین کیکو شاردہ نے انہی رام رحیم کے نقل کی تو انہوں نے کیکو شاردہ کو جیل بھیجوا دیا کیکو شاردہ نے رام رحیم کی فلم میں پہنی ہوئی ان کی ڈریس کی ہی نقل کی تھی جس سے لے کر بیوات خڑا ہوا تھا کیکو شاردہ نے معافی بھی مانگی تھی لیکن اس کے باب جود کیکو شاردہ کو جیل جانا پڑا لیکن خود گرو گووین سنگھ کی نقل کے بعد بھگوان وشنو کی نقل کا بیوات ہو چکا ہے لیکن ابھی رام رحیم چپ ہے ان کے بھکت بھی چپ ہے